موسیقی فروری دوہزار سترہ میں تخلیق کیا ہے دوستو یہ نوول پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں فروغت ہو چکا ہے دوستو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کر لیجے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجے تاں کہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو موصول ہو جائے دوستو ہمیں بہت سارے میسیج ریسیب ہو رہے تھے کہ آپ نمل کے اوپر بکس ہمری بنائیں جو کہ ایک مشہور و معروف نوول ہے نمر آئی احمد کا تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں نمل کی بکس ہمری دوستو نمل کا نام سنتے ہی آپ کو جس سے اندازہ ہوتا ہوا کہ یہ نمل کا مطلب کا ہے نمل دراصل قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس کا مطلب ہے چوٹیاں تو دوستو یہ کہانی بھی اس چوٹیوں کے مفہوم کے تحت لکھی گئی ہے کہ ہماری دنیا میں جو انسان ہوتے ہیں ان کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں جو کہ ان کو نظ پر انداز کر دیتے ہیں جو ان کو بڑے بڑے گناہوں کی دلد تک لے جاتی ہیں نمل کا تھیم بلکل اسی مقوم پر رکھا گیا ہے دوستو دوستو نمل کہانی ہے دراصل کچھ ایسے جرائم کی جس کا الزام ایک معصوم اور ذمہ دار آدمی پر ڈال دی جاتا ہے فارز غازی ایک انٹیلیجنس آفیسر ہوتے ہیں جو کہ اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح اور زبردست طریقے سے انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے ملک کی خدمت کو کر رہے ہوتے ہیں دوستو لیکن فارز غازی کے اوپر اچانک اپنے ہی سگے بھائی فارز غازی جو کہ نیپ کے سطرے گریٹ کے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ہوتے ہیں ان کی بیوی اور اپنی ہی بیوی کے قتل کا الزام لگ جاتا ہے دوستو یہ قتل کا الزام کون لگاتا ہے یہ تو آپ کو ایک کہانی پڑھ کر ہی پتلے جا لیکن ہم آپ کو اس کہانی کے کچھ اہم کرداروں سے روشناس کروانا چاہتے ہیں حاشم کاردار دوستو حاشم کاردار اس کہانی کا انتہائی اہم کردار ہے کیونکہ وہ ایک پاکستان میں مشہور ترین ڈیفینس لائر ہوتا ہے دوستو وہ ایک ایسا ڈیفینس لائر ہوتا ہے جس نے آج تک کوئی کیس نہیں ہارا ہوتا وہ بہت ہی شاتر اور بہت ہی چالاک انسان ہوتا ہے دوستو دوستو فارز غازی کا کیس لڑنے کے لیے ایک محترمہ تشریف لاتی ہیں جن کا نام ہوتا ہے زمر یوسف جو کہ ان کی کزن ہوتی ہیں کیونکہ ان کا پورا نام ہوتا ہے فارز غازی یوسف وہ خود بھی یوسف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ شہر کا ایک مشہور معروف اور انتہائی اہم اثر و رسوخ رکھنے والا مضبوط خاندان ہوتا ہے دوستو دوستو زمر یوسف فارز غازی کا کیس لڑتی ہیں اور کیس لڑتے لڑتے دونوں کی درمیان محبت قائم ہو جاتی ہے اور زمر یوسف فارز غازی کی اہلیہ بن جاتی ہیں دوستو اس کہانی کے ایک ایسا زبردست اور انتہائی اہم پہلو ہے جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دے فارز غازی کو جیل بھی ہوتی ہے وہ جیل میں کیوں جاتے ہیں جب تک ان کا کیس چن رہا ہوتا ہے جب تک وہ ایک مجلن کی طرح بچارے جیل میں اپنے عیام زندگی کو گزارتے ہیں دوستو بقول نمرا احمد یہ کہانی کامران فیصل نیپ کے جو آفیس ہر تھے ان کے قتل کیس سے انسپائر ہو کر لکھی گئی ہے اور جس میں ایک اور قتل کیس سے انسپائریشن آسل کی گئی ہے جس کا نام تھا شازیب خان مرڈر کیس کراچی ان دو انتہائی اہم کیس سے جو کہ ہمارے ملک پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ہوئے تھے سے انسپائر ہو کر نمرا احمد نے یہ کہانی لکھی ہے دوستو اس کہانی میں کردار سادی یوسف نام کے ایک ایسے نوجوان کا ہے جو کہ فارز غازی کا بھانجا ہوتا ہے اور ان سے بے حد محبت کرتا ہے اور وہ ہی نوجوان ہوتا ہے جو فارز غازی کی بیل جیل سے کرواتا ہے اور ان کو جیل سے باہر لے کر آتا ہے اور اسی کی بہن ہانان جو کہ یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے ایلیشیا پیٹرک نام میں ایک لڑکی کی دوست ہوتی ہے جس کا بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کا حوکیل حاشم سے بھی کوئی تعلق ہوتا ہے اور وہی لڑکی بعد میں اس چیز کو ریویل کرتی ہے اس چیز کو سامنے لے کر آتی ہے کہ حاشم کا ان ہونے والے تین قتل سے کیا تعلق ہے جس میں وارز غازی نیب آفیسر وارز غازی نیب آفیسر کی بیوی اور فارز غازی انٹیلیجنس آفیسر کی بیوی شامل ہوتی ہیں دوستو قتل کون کرتا ہے اور حاشم اس کو کیوں بچاتا ہے اور حاشم کا جو کہ ایک شاتر وکیل ہوتا ہے ان تمام قتل سے کیا تعلق ہوتا ہے یہ تو آپ کو ایک کہانی پڑھ کر ہی پتا چلے گا یہ کہانی اپنے اندر سموتی ہے معاشرے کے ان کرداروں کو جو نہ کہ سفید ہیں نہ ہی سیاہ ہیں بلکہ وہ کردار تو سرمئی ہیں دوستو وہ کردار تو سرمئی ہیں اور اپنے اندر اچھائیاں بھی لے کے چلتے ہیں اور برائیاں بھی لے کے چلتے ہیں یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم ان کرداروں سے کیا عقص کرتے ہیں اور کیا سیکھتے ہیں تو دوستو ایسی کون سی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے فارز غازی زمر کو ناپسند کیا کرتے ہیں ایسی کونسی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے وارز غازی اور فارز غازی آپس میں اتفاق سے نہیں رہا کرتے اور ان دونوں کی لڑائیاں پورے محلے میں پورے گھر میں مشہور ہوتی ہیں دوستو ایسی کونسی وجہ ہے جس وجہ سے فارز غازی کا اپنی بیوی پر بھروسہ اور ایمان قائم نہیں رہتا دوستو ایسی کونسی وجہ ہے جس وجہ سے حاشم اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے تمام انسان اس کے سامنے ایک چھوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں دوستو ایسی کونسی وجہ ہے جس کی وجہ سے زمر یوسف فارز غازی کے بارے میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے اپنی بیوی کا اور اپنے بھائی کی بیوی اپنے بھائی کا قتل کیا ہے ان کو بچا رہی ہوتی ہے ایسی کونسی چیز زمر غازی کا مجبور کرتی ہے کہ وہ فارز غازی سے نکاح کر بیٹھے دوستو ایسا کونسا راز تھا جو کہ ہم نے آپ سے چھپا کر رکھا تھا جو کہ اس نمل نویل میں ریڈ کی ہڈی ہے دوستو وہ راز یہ تھا کہ فارز غازی جو کہ نیپ کے اسسٹن ڈریکٹر تھے اور جو کہ وارز غازی کے بھائی تھے جو کہ ایک سترہ گریٹ کے انٹیلیجنس آفیسر تھے دوستو وہ دونوں آپس میں سگے بھائی نہیں تھے جی ہاں آپ کو لگا ہوگا میری طرح شوق یہ جان کر کہ فارز غازی اور وارز غازی جن کے نام بھی پری طرح ملتے ہیں وہ دونوں سگے بھائی نہیں تھے جی ہاں دوستو یہ تھا وہ راز جس کی وجہ سے ایک کہانی اتنی دلچسپ بنیا اور یہ قتل کا ماما اتنا زیادہ پریسرار بنا دوستو اس پورے قتل کیس میں ہاتھ حاشم کارادار کا تھا کیونکہ وارز غازی جو کہ نیپ کے آفیسر تھے وہ اس بادتی کی تہہ تک پہنچ چکے تھے کہ حاشم کس طرح سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کس طرح سے پیسہ کمارا ہے اور کس طرح سے تمام غلط کام کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے دوستو حاشم جو کہ ملک کے نامور ترین وکیلوں کی فہرست میں اول نمبر پر تھا یہ بات جان چکا تھا کہ وارز غازی یہ بات جان چکے ہیں کہ کن طریقوں سے اور کن کیسز کو جیت کر حاشم آج اس مقام پر پہنچا اور اس میں حاشم نے کتنے گناہگاروں کو بچایا اور کتنے بے گناہوں کو سزا دلوائی اور حاشم کا عراض کھل نہیں والا تھا کہ اس سے پہلے اس نے وارز غازی کو ان کی بیوی کو اور فارز غازی کی بیوی کو اس چال کے اندر اس سازش کے اندر بے دردی سے مروا دیا اور کسی کے بارے میں نہ سوچا کہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے وہ تین تین بے گناہ اور معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے نہ کہ صرف فارز غازی جیسے ایک انتہائی معصوم اور اچھے انسان کو بھی پھسا رہا ہے وہ بھول چکا تھا کہ خدا کی لاتی بے آواز ہوتی ہے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ محنت یہ کابش پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ اس نوویل میں چھپی مزید گہرائیوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جی گھر ہوئے لنکھ پہ کلک کر کے آپ اس نوویل کو حاصل کر سکتے ہیں اپنا اپنے دوستوں کا گھر والوں کا رسیداروں کا اور اید گرد کے لوگوں کا سب کا بہت بہت خیال رکھیں کیونکہ وگ بیری پاکستانی ہے پاکستان زندہ بات